رمضان بحراتی شمع علم ماتی یا رب دعاتی تبال ہے عطول رمضان برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم تیشمہ پارہ سورت نمبر ارتیس سورت سود جیسے کہ میں سورت سوافات کے ابتداء میں تعرف کر آ چکا ہوں کہ یہ جوڑا ہے سورت سوافات میں انبیاء کرام کو سلیوٹ پیش کیے گئے ہیں سلام 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 یہاں کیا آئے گا بار بار ایک جملہ آئے گا انہو عواب کہ چونکہ سب کے سب رسول سب کے سب نبی انسان تھے اور انسان سے کمی کوتا ہی کا صدور ہونا ہی ہوتا ہے یعنی کم سے کم یعنی وہ میار جس پر انہیں ہونا چاہیے وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام ہے اس مقام سے بھی ذرا وہ نیچے آتے ہیں اگرچہ ہمارے عام لوگوں کے اعتبار سے وہ برائی بھی نہیں ہوتی یہ بڑا مشہور جملہ ہے ہمارے اہلِ علم کے درمیان حسنات الابرار سیئیات المقربی ہیں کہ عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جو خاص مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ برائی ہوتے ہیں ابھی آپ کے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد والقرآن والزدذکر سعاد قسم ہے قرآن کی جو نصیت سے بھرا ہوا ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتِ وَشِقَاكُ مگر کافر سخت تکبر اور زد زد میں مبتلا ہیں کم احلقنا من قبلہم من قرنن کتنی ہی حلاق کر چکے ہم ان سے پہلے قومیں فَنَادَو تو عذاب کے وقت وہ لگے فریاد کرنے وَلَا تَحِنَ مَنَاز مگر نہیں تھا وہ بچنے کا وقت وَعَجِبُوا اَن جَاؤُمْ مُنْدِرُمْ مِنْهُمْ اور انہیں تاجب ہے اس پر کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے آگیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاذَا صَاحِرٌ قَدَّاب اور کافر کہتے ہیں کہ یہ سخت جھوٹا جادوگر ہے اَجَالَ الْعَالِحَةَ الْاَحْمْ وَاہِدَةَ کیا اس نے تمام مابودوں کو ایک مابود بنا ڈالا ہے اِنَّهَادَ الْشَيْعُنْ عُجَابُ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے وَنْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ اور نکل گئے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے اَنِمْشُوا وَسْبِرُوا عَلَىٰ آلِحَةِكُمْ چلو اور ڈٹے رہو اپنے مابودوں کی عبادت پر اِنَّهَادَ الْشَيْعُنْ يُرَاد کہ اس کے جیسے سے کہتے ہیں نا آج کے ہم جس کے کوئی الٹیریئر موٹفز ہیں مراد کہتے ہیں نا منزل مراد یا مقصد اَبْجَكْتِو اِنَّهَادَ الْشَيْعُنْ يُرَاد کہ اس بات کے کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ اس کے کوئی الٹیریئر موٹفز ہیں کچھ ازائم ہے اس کے مَا سَمِعْنَا بِحَادَ فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ایسی کوئی بات ہم نے پچھلی زمانہیں قریب میں نہیں ہے مگر یہ ایک من گھڑت بات کیا نصیت ہم سب میں سے صرف اسی ایک پر اتری ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہیں کبھی انہوں نے عذاب کا مزا نہیں چکھا اَمْ اِنَّهُمْ خَزَائِنُ الرَّحْمَةِ رَبِّكَ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَادِ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں وہ رب جو عزت والا زبدست اور عطا کرنے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وَمَا وَيْنَهُمَا اور ان کے درمیان بھی جو کچھ ہے اس کی فَلْ يَرْتَقُ فِي الْأَسْبَاب اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بلندیوں پر چڑھ کر دکھائیں جُنْدُمْ مَا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَاب یہ بھی تو ایک لشکر ہے چھوٹا سا جو اسی جگہ شکست کھا جائے گا جس طرح دوسرے اسی طرح کے لشکر شکست کھا چکے ہیں قَدْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ وَآدْمْ وَفِرْعَوْنُ ذُلْعَوْتَاد جھوٹا قرار دیا تھا ان سے پہلے یہ ان کون ہیں مکہ والے نوح کی قوم نے قومِ آدھ نے اور میخو والے فرعون نے وَسَمُودُ وَرْقَوْمِ سَمُودْنِينَ وَقَوْمُ الْلُوتِنِ اور قومِ لُوتْنِينَ وَاسْحَابُ الْأَعْقَى وَرْعَقَى وَالُونَي اُلَائِقَ الْأَحْزَاب یہ وہ لشکر تھے جنہوں نے شکست کھائی اِنْ كُلُّنِ اِلَّا قَذَّبَرْ رُسَلَ فَحَتَّ عِقَابِ نہیں تھے یہ سب مگر جھٹلایا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو تو چسپا ہو گیا ان پر عذاب کا فیصلہ میرے عذاب کا فیصلہ عقابی وَمَا يَنزُرُوا هَاُلَائِ اِلَّا سَحِحَتَمْ وَاحِدَتًا اور یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک زوردار آواز کا مَا لَهَا مِنْ فَوَاق کہ جس کے بعد کوئی دھماکہ نہیں ہوگا بعدوں گے ترجمہ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جلدی دے دے تو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی اِسْبِرْ اَلَا مَا يَقُولُونَ اے پیغمبر سبر کیجئے ان کی باتوں پر وَذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ زَلْعَيْدِ اور بیان کر ان کے سامنے ہمارے بندے داوود کا قصہ زَلْعَيْدِ جو بڑی طاقت والا تھا اِنَّهُ عَوَّاب یقیناً وہ کسرت کے ساتھ توبہ کرنے والا تھا آبَا يَهُوبُ عَوْبَن توبہ یا تُبُو توبن کے معنی ہے واپس آنا لوٹنا یہ عربی زبان میں قرآن مجید کے محاورے میں یہ توبہ کے لیے آتا ہے عَوَّاب اور یہ جو وزن ہے فعال کا وزن یہ موسٹی پروفیشنز کے لیے آتا ہے ساکا یا سوکس ہوگن دھاکنا ڈرائیب کرنا لیکن جو پروفیشنل ڈرائیور ہے اس کے لفظ ہے سواق خیت سوئی کو بھی کہتے ہیں دھاکے کو کہتے ہیں خیات درزی بقالہ بقل بقال گروسر کو کہتے ہیں عَوَّاب ہمیشہ یعنی جو بھی پروفیشنل والے ہوتے ہیں ڈرائیور کے کام ہمیشہ گاڑی چلانا حَمَلَا يَا مِلُو بُوجھ اٹھا کر چلنا حَمَّال قُلِي کو کہتے ہیں جو ہمیشہ بوجھ اٹھاتا ہے تو عَوَّاب کون ہے ہمیشہ توبہ کرنے والا جب بھی اسے غلطی ہو جائے تو پھر اکڑتا نہیں بلکہ بار بار مافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے ہوتھ خوبصورت لفظ ہے اِنَّهُ عَوَّاب وہ بار بار توبہ کرنے والا تھا اِنَّا سَخْخَنَا الْجِبَالَ مَاہُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ یقیناً ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ یعنی اس کی سرویس پر لگا دیا تھا اس کے مطاعد کر دیا تھا يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کے وقت اور صبح کے وقت وَتَعِرَ مَاشْهُرَةً اور پرندے بھی ذمت آتے تھے قُلُّ اللَّهُ عَوَّاب یہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف رجوع کرتے تھے وَشَدَدْنَا مُلْقَهُ اور ہم نے مستاقم کی تھی اس کی مملکت اس کی حکومت وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَ اور ہم نے دعوت کو حکمت ادا کی تھی وَفَسْلَ الْخِطَاب اور فَیسْلَكُن بَات کرنے کا ملکہ یہ بھی اللہ تعالی کی خاص دین ہوتی ہے بعض لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے کوئی فیسْلَكُن ایسا کنفیوز سا ان کا کلام ہوتا ہے ایسی کنفیوزن والی بات ہوتا ہے کچھ پلے نہیں بڑھتا بعض ایسے لوگ ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ جو بقاعدہ کو پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے لیکن بڑے کھڑک کے بات کرتے ہیں اور بڑے فیسْلَكُن بات کرتے ہیں اب یہ کیا ہیں یہ حضرت دعود علیہ السلام کے مناقب ہیں کہ پہاڑ بھی ان کے تابے تھے ہوائیں بھی ان کی تابے تھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ جہے وہ گاتے تھے اور اللہ کی حمد کرتے تھے لیکن اس سب کے باوجود بڑے آئی کوئی نہیں تھے سوئے نہیں بات ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ماری سی چیز کو ہوتی ہے تو ہمیں اپنی میں ہی جو ایبو جینے نہیں دیتی کہ شاید میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا اور انسان غلطی نہیں مانتا it's very unfortunate تو زمانہ طالب علمی کی بات ہے یا ہوت جوب کی بات ہے تمہارے ایک دوست کلاسویل ہے میرے اللہ انہیں خوش رکھے تو انہوں نے ہوسٹل میں آ کر مجھے کسی بات کی طرح توجہ دلائی تو میں نے ایکسپلین کیا کوئی آرگومنٹ کیا تو اس نے کہا بھی سمیم بات یہ ہے کہ غلطی ہم عام لوگ بھی کرتے اور تم مولوی لوگ بھی کرتے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کی حق میں دلیل لاتے علامہ اقبال نے بھی تو مجھے دلائی ہے نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفید یعنی ہم مولوی لوگ دیندار لوگ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے ایک ایک مسجد ہوتی ہے مارے پاس لیکن ہم میں تکبر جو ہے وہ شیطان بات شاہوں سے بھی زیادہ پیدا کر دیتا ہے کہ غلطی نہیں ہم ملتے یہاں کیا ہے سلطنت ایسی ایسی کہ جو کسی اور کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے لیکن یٹ حلعت و حلعتاگہ نبو الخسم تو کیا آپ تک مقدمے کی خبر نہیں پہنچی ایک جگڑے کی اس تصور المحراب کہ جب وہ دیوار پھاند کر آگئے محراب میں ان کے مال میں حضرت دعوت علیہ السلام تحجد کی نماز عطا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے محل میں تو دو آدمی محل کی دیوار پھاند کر آگئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ کے محل کی دیوار ایسے تو نہیں پھاندی جاتی اللہ تعالیٰ کے خاص نظام تھا نا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ جب وہ دعوت کے پاس آئے تو انہیں دیکھ کر دعوت علیہ السلام گھبرا گئے قالو لا تخف انہیں کہا ڈرئیے مت خصمانی بغا بادنا علا بادن ہم مقدمے کے دو فریق ہیں ہمیں سے ایک بوسرے پر زیادتی کر رہا ہے فاکم بیننا بالحق تو آپ عدل کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے ولا تشتت اور نائنصافی نہ کیجئے لنگر نہ نہ کیجئے وعدنا علا سوائے سرار اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے انہ حاضہ اخی یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے لہو تسون و تسونہ ناجتن اس کے پاس ننانویں دمیہ ہیں ولیہ ناجتوں واحدہ اور میرے پاس صرف ایک دمیہ ہے فقالہ لیکن یہ کہتا ہے اکفل نیہ وہ بھی میرے حوالے کر دو وَعَذَّنِ فِي الْخِطَاب اور مجھے باتوں میں دبا رہا ہے لا جواب کر رہا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِ نَاجَتِكَ إِلَا نِعَاجِهِ دعوت علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم نے اس سے دنبی کا مطالبہ کر کے بڑا ظلم کیا ہے الہ نے آجے ہی اپنی دنبیوں میں ملا کر یعنی اس کے پاس یہ کہا تمہارے پاس دنانویں ہیں وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَا الْخُلَطَائِ لَيَبْغِي بَعْدُهُمَ الْعَبَادٍ اور حقیقت یہ ہے کہ ملجل کر کام کرنے والے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر زیادتیاں کیا کرتے ہیں اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا سْوَالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں وَقَلِيلٌ مَّاہُمْ اور ایسے کم ہی ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہو گیا اور حضرت دعوت علیہ السلام نے فیصلہ بھی دے دیا لیکن ساتھ یوں نے سٹرائک ہوا وہ کیا تھا حضرت دعوت علیہ السلام کی نینان میں بیویاں تھی اور ان کا ایک فوجی تھا جس کی ایک بیوی تھی اب اسرائیلی روایات میں تو یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو پسند آگئی اور حضرت دعوت نے اسے تقاضہ کیا کہ تم اس کو طلاق دوکھ میں شادی کرلوں لیکن ایسی حرکت تو ایک عام آدم جا اس کے لئے بھی بڑی گھٹیہ حرکت ہے تو اللہ کے نبی سے تو اس کو کوئی سوال ہی نہیں اس کی کوئی اور صورت ہوگی جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کسی جوڑے کا جھگڑا ہو اور وہ آپ کے پاس آئے کانسلنگ کے لئے تو آپ اس کو مرد سے کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں بی بی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کمی بیشی ہو گئی ہے تو تم برداشت کرو اس میں سو خوبیوں ہوں گی اس کی خوبیوں کو دیکھو ایسا کرو ایسا کرو لیکن یہ خیال آئے گا اگر وہ نہیں مان رہا تو خیال آئے گا تو پھر یہ بچاری کیا کرے گی اور پھر دوسرا خیال بھی انسان کے دل میں جو ہے وہ آتا ہے کہ چلو پھر اگر یہ بیجار و بزگار ہو گئی تو میں کر لوں گا اس سے نکا اب کسی بیوہ عورت سے یا متعلقہ عورت سے نکاہ کرنا جائز ہے عدت میں بھی سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں لیکن ایک شوہر والی بیوی کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے لیکن نیچرلی ایسا خیال دل میں پیدا ہو جانا یہ بیدت قیاس نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کے لیے وہ جو اس کا ایک خاص مقام ہے اللہ کے نبی کا اس کے لیے ان کو فورم سٹرائک ہو گیا کہ یہ جو میرے دل میں لیٹ اپنے ایک مسال دے رہا ہوں یہ کہیں پڑا نہیں میں نے لیکن یہ ایک ایسی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں کچھ جس کا امکان ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایک شادی شدہ عورت شوہر والی عورت کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر اس کی طلاق ہو گئی تو پھر میں ہی اس کو سرپرسدی دے دوں گا یہ بھی مناسب نہیں ہے تو فوراں حفظ دعود علیہ السلام کو سٹرائک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متنبع کیا ہے کہ why did you do that why did you think that وَزَنَّا دَعُودُ اَنَّمَا فَتَنَّا ہو تو فوراں سمجھ گئے دعود کہ دراصل ہم نے اس کی آزمائش کی تھی فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کی بخشش مانگی وَخَرَّ رَاْكِعَمْ وَعَنَابْ اور گر گئے اللہ کے سامنے سجدے میں اور رجوع کر لیا وہی لفظِ اناب پھر آ گیا آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجو فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ تو ہم نے دعود کا یہ قصور ان کے لیول کا قصور تھا ہمارے لئے تو شاید یہ ہے اگر خیال آ جائے تو کوئی اتنی بری بات بھی نہ ہو فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ تو ہم نے دعود کا وہ قصور ماف کر دیا وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَزُّلْفَ وَحُسْنَ مَعَابْ بلا شبہ اسے ہمارے ہاں ایک قرب کا مقام حاصل تھا وَحُسْنَ مَعَابْ اور بہتر انجام بھی یا دعودو اے دعود اِنَّا جَالْنَاكَ خَلِفَةً فِي الْعَرْبِ ہم نے تمہیں زمین پر ایک نائب بنایا ہے فَحَكُمْ بَيْنَا نَاسِبِ الْحَقِ بس فیصلے کر لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا فَيُدِلَّا كَانْ سَبِعِلِ اللَّهِ کیونکہ وہ تمہیں بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے اِنَّا لَّذِينَ يَدِلُّونَا اِنْ سَبِعِلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ وہ یومِ حساب کو بھول گئے وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے باطل بے مقصد رَالِكَ ذَنُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافروں کا گمان ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَارِ تو بربادی ہے کافروں کے لئے آگ میں جلنے سے اَمْ نَجَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِكَ الْمُصِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجَلُ الْمُتَّقِينَكَ الْفُجَّارِ کیا ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا کیا ہم اللہ سے ڈرنے والوں اور فاجروں کو برابر کر سکتے ہیں کتابن انزلنا ہو الہی کا یہ کتاب ہے جسے اے نبی ہم نے آپ پر نادل فرمایا ہے مبارکن بڑی برکت والی ہے لِيَدْ دَبَرُوا آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کیا کریں وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْعَلْبَابِ اور دل والے اس سے نصیت حاصل کیا کریں وَوَحَبْنَا لِي دَابُودَ سُلَيْمَان اور عطا کیا ہم نے دابود کو سلیمان جیسا بیٹا نِيمَ الْعَبْدُو کیا خوب بندہ تھا اِنَّهُ عَوَّاب یقیناً وہ بھی بار بار توبہ کرنے والا تھا اِدْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِلْعَشِيِّتْ سَافِنَاتِ الْجِعَاد اور یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب پیش کیے گئے ان کے سامنے شام کے وقت عمدہ نسل کے گھوڑے یعنی ایک خاص نسل کے گھوڑے تھے چھوٹے قد والے بڑی نایاب نسل تو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے کہ جن کی حکومت جو تھی وہ ہواوں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی تو عمدہ نسل کے گھوڑے آئے اور حضرت سلمان علیہ السلام ان کا معاینہ کر رہے تھے اور ان کو تپ تپا رہے تھے ادھر سے دیکھ رہے تھے لیکن ہوا کیا کہ ان گھوڑوں کو دیکھتے ان کو تپ تپ آتے ہوئے سوری غروب ہو گیا اور ان کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئے اثر کی تو جب اثر کی نماز قضا ہو گئے ان کو خیال آیا کہ دنیا کے اس مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے تو یہ مال میرے لیے اچھا نہیں ہے آج کا ایک ہمارا جو سیکلر مائنڈڈ شخص ہے آدمی ہے جو ہمدردی کا بھی حد سے زیادہ قائل ہے ہیمنسٹ بھی ہے بلکہ انیملسٹ بھی ہے اس کو لیے بڑا یہ کجیب واقعہ ہے اس کو اچھالنے کے لیے یہ کیا بات ہوئی لیکن وہ جو اللہ والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک اللہ والے کا واقعہ سنا کے بڑے ہو گئے بے اولاد تھے بڑی دعائیں مانگی کہ اولادی دے دے تو اللہ نے ایک بیٹی اتا کر دی اب بڑھاپے کی اولاد غیر معمولی پیاری ہوتی ہیں تو بچی کو بار بار گلے لگا رہے ہیں اٹھا کے پھر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ کبھی بچی نے پشاپ کر دیا کپڑے نا پاک ہو گئے جماعت رہ گئی کبھی نماز رہ گئی ایک دن خواب دیکھا انہوں نے کہ قیامت کا منظر ہے اور فرشتے بلا رہے ہیں کہ اللہ اکسے پیار کرنے والے جئے ہیں وہ ادھر آ جائیں تو خواب کے اندر وہ بھی ادھر چلے تو ایک فرشتے جا گیا کدھر خیر نہ انہوں نے کہا جی میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں انہوں نے کہا ہم سے کب پیار ہے تمہیں تو پیار ہے بیٹی سے تو خواب کے اندر ہی وہ چیخے کہ یا اللہ جو چیز میرے ہوتے ہیں درمیان ہائل ہو گئی ہے اس کو اٹھا لیں تو بیوی جو ہے وہ روتی ہوئی آئی کہ بچی جو ہے وہ دیوار سے گر گئی ہے چھت سے گر گئی ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ کہ وہ چیز جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہائل ہو گئی تھی اللہ نے وہ اٹھا لی اب میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے دیکھیں اللہ والا سمجھ سکتا ہے جس کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی تھوڑا سا ایک جھٹکہ لگاؤ ایکسپیرینس ہو کہ what an amazing thing is that یہاں بھی کیا ہوا کہ جب اثر کی نماز قضا ہو گئی جو بھی ان کی شریعت کی اثر کی نماز تھی تو فقالا انہی احبابتو حب الخیری انذکری ربی کہ دنیا کے مال نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا حتیٰ طوارد بالحجاب یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ حجاب میں چلا گیا ردوحا علیہ تو کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ میرے سامنے فتافقہ مسخن فسوک والعاناک تو پھر حضرت دعوت علیہ حضرت سلمان علیہ السلام نے تلوار سے ان کی ٹانگیں اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ مار دی کہ یہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں دے شورنڈ ایک سچانی مور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا وَعَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّا عَنَاب جقیناً ڈالا ہم نے آزمائش میں سلمان کو بھی اور اس کی کرسی پر ایک جسد سُمَّا عَنَاب پھر انہیں اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ مونو گیمی جو ہمارے ہاں مروج ہے ایک بیوی اور وہی چونکہ وہ ایک ہوتی ہے وَعَدْهُ الْعَشْرِقِ بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو خدا بھی سمجھتی ہے یہ اب اب کا رواج ہے یعنی پرانی روایت میں ایک بیوی کا کوئی تصور نہیں بلکہ دلچسپ بات ہے ایک صاحب نے افغانستان سے ڈاکٹر سارمان صاحب کو خط لکھا انہیں کہا جی مجھے آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق ہے لیکن میں آپ کے ہاتھ پر بیعت صرف اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے صرف ایک شادی کی ہوئی ہے یہ آپ میں نقص ہے کہ آپ کی بیوی صرف ایک ہے تو جتنا کوئی بڑا سٹیٹس کا حامل ہوتا تھا اتنی زیادہ اس کی بیویاں ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو بیویاں تھی اتنی بڑی حکومت تھی اتنے بڑے بادشاہ تھے سو بیویاں تھی تو بس کبھی انسان کے اندر وہ ایک گھمنڈ آ جاتا نا انسان جو ہوا تو ایک دن انہیں کہا کہ جی میں آج تمام بیویوں کو وزٹ کروں گا اور مجھے اللہ اس سے بیٹے دے گا انشاءاللہ نے کہا اللہ سے نہیں مانگا یعنی ایک مار دی ہوا کیا کہ صرف ایک بیوی کو حمل ہوا اور اس سے بھی مردہ بچہ پیدا ہوا اور دائی نے لاکر وہ مردہ بچہ جو ہے وہ تخت پر لاکر سامنے رہ دیا کہ آپ کیا یہ بچہ پیدا ہو پھر وہی بات کہ ڈال دیا اس کی اس کے تخت پر ایک جسد سمہ ناب تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ یا اللہ معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت اتا کر جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے انہ کانتا الوہاب بے شک تو بہت اتا کرنے والا ہے وہاب یہابو کے معنی بھی اتا کرنا وہاب اواب کے وزن پر بہت زیادہ اتا کرنے والا چنانچہ ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لئے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نربی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے لئے سرکش شیطانوں کو جو نہائیت ماہر میں مار اور غوتہ خور تھے وَآخَرِنَ مُقَرْرِنَ فِي الْأَسْفَادِ اور کچھ دوسرے بھی جو جھکڑے رہتے تھے بیڑیوں میں هَذَا عَتَاؤُنَا ہم نے کہا اے سلیمان یہ ہماری بخشش ہے انعیت ہے فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِقْ تب تجیسے تاہے دے وَأَوْ اَمْسِقْ یا جسے چاہے صاحب نہیں لیا جائے گا وَإِنَّ لَهُ إِنَّ لَا لَزُلْفَ اور یقیناً وہ ہمارے ہاں بڑے تقرب والے تھے وَحُسْنُ مَعَاب اور بہترین انجام بھی انہی کا تھا وَذْقُرْ عَبْدَنَا عَيُوب اور ذکر کرو ہمارے بندے عیوب کا بھی اِذْنَادَا رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اِنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسُبِنْ بِنُسْبِنْ وَعَذَاب اے میرے رب شیطان نے یقیناً مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے تو ہم نے فرمایا اُرْقُدْ بِرِجْ لِكَا ہم نے ان کے حکم دیا کہ مار زمین پر اپنا پاؤں حَذَا مُخْتَسَلُمْ بَارِدُمْ وَشْرَاب یعنی جیسے حضرت اسمائل اللہ علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کے جگہ سے زمزم کا کون چشمہ جاری ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ تو اپنی ایڑی مار یہاں پاؤں مار تو یہ رہا پانی غسل کرنے کے لئے تھنڈا اور پینے کے لئے وَوَحَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَآَهُمْ رَحْمَتَمْ مِنَّا وَذِكْرَ عَلِهُ الْعَلِبَاب اور ہم نے عطا کیے ان کو ان کے اہل و عیال اور اتنے ہی مزید بھی ان کے ساتھ رحمتہ منہ اپنی مہربانی سے وَذِكْرَ عَلِهُ الْعَلِبَاب تاکہ یہ نصیت بنے دل والوں کے لئے اقل و شعور والوں کے لئے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جو تھی بہت وفادار تھی آخر وقت تک جب بیمار ہو گئے جسم میں کیڑے پڑ گئے تو اس نے ان سے مو نہیں پھیرا لیکن جب انسان بیمار ہوتا کہتا ہے بہت زیادہ تو ایک دفعہ اس سے بھی وہ ناراض ہوئے باوجود اس کی وفاداری کے اور اسے کہا کہ میں تمہیں سو سوٹیاں ماروں گا یہ کیا کیے تو ایک حرکت عقباب میں ان کو پشتاوا تھا کہ اوہو یہ تو بڑی وفادار بیوی نکلی تو میں نے اور قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا تو اللہ تعالی نے ان کو ایک ہیلہ بتایا کہ تم یوں کر لو اب ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اتنی وفادار بیوی کو کوئی سزا دوں لیکن قسم کھائی ہوئی تھی تو وہ کیا کیا اللہ تعالی نے اور ہم نے کہا پکڑو اپنے ہاتھ میں تنکو کا گٹھا یعنی ایک جھاڑو جس میں سو تیلے ہوں اور اس سے اپنی بیوی کو مار دو اس جھاڑو سے اور قسم نہ توڑو اچھا دیکھئے اللہ تعالی کے حکم کا کوئی ہیلہ اس کے خلاف اس حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے یا اس کا مزاق اڑانے کے لیے جب کسی قوم نے کیا وہ ہفتے والا واقعہ پڑھ کے آیا ہے نا مشلیاں پکڑنے والے تو اللہ تعالی نے ان کے چیرے مس کر دیے یہاں کیا ہے اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ تم یوں ہیلہ کر دی تو جب مالک خود کہے کہ یہ ہیلہ کر لو تو اس سے اچھی چیز کو ہی نہیں لیکن اللہ تعالی کے حکم کو وائلیڈ کرنے کے لیے کوئی ہیلہ کیا جائے تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دینے والی بات یقیناً ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا کیا خوب بندہ تھا یقیناً وہ بار بار توبہ کرنے والا تھا وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاہِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ اور ذکر کر ہمارے بندوں عبراہیم، اسحاق اور یاقوب کا اُلِلْعَيْدِ جو بڑی قوت رکھنے والے بلعبسار اور بصیرت والے تھے اِنَّا اَخْلَسْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَتْدَارِ یقیناً ہم نے انہیں پسند کیا تھا چنا تھا ایک خاص صفت کی بنا پر اور وہ کیا ہے آخرت کی یاد اپنے دل میں رکھتے تھے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی آخرت کی یاد کو پیدا کرے بڑی کام کی چیز ہے وَإِنَّهُ مِنَّنَا لَمِنَا الْمُصْتَفَيْنَا الْأَخْيَارِ یقیناً بلا شبا وہ ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے وَذْكُرْ إِسْمَائِيلَ وَلْيَسَا وَذَلْكِفْل اور ذکر کرو اسمائیل یسَا اور ذُلْكِفْل کا وَكُلُّ مِنَا الْأَخْيَار یہ سب نیک بندوں میں سے تھے حَذَا ذِكْرُن یہ ایک ذکر تھا وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب یقیناً متوقعوں کے لئے بہترین ٹھکانا ہے کیا جناتِ عَدْنِن ہمیشہ ہمیشہ کے باغات مُفَتَّحَتَ لَهُمُ الْأَوَّاب جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے متقین فیہا چاہیے جو دروازے کھلا اگلی سورج جو آ رہی ہے اس میں اس کا زیادہ خاص طور پر ذکر آئے گا کہ دروازہ کھلا ہونا جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک احزاز ہوتا ہے کہ مہمان خاص جب مہمان آنا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے دروازہ کھول کر ان کے لئے اس دیزار کرتے ہیں تو مُفَتَّحَتَلْ لَهُمُ الْأَوَّاب ان کے لئے دروازے کھلے ہوں گے جنت کے متقین فیہا وہ ان میں تقیئے لگائے بیٹھے ہوں گے یَدْعُونَ فیہا بِفَاقِعَتِن اور اس میں وہ مختلف قسم کے میوے اور مشروبات آرڈر کر رہے ہوں گے وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ تَرْفِ اَطْرَاب اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور ان کی ہم عمر عورتیں جنہیں ہم عام طور پر ہوروں کے نام سے یاد کرتے ہیں حَاظَ مَا تُو عَدُوْنَا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لِيَوْمِ الْحِسَاب حساب کتاب کے دن اِنَّ حَاظَ لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَاد یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا حَاظَ یہ تو ہے متقیوں کا انجاب وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ الْشَرَّ مَعَاب اور باغیوں کا سرکشوں کا بدترین ٹھکانہ ہوگا یعنی جہنم جس میں وہ جا کے پڑھیں گے فَبِيْسَ الْمِحَاد اور وہ بہت بہت بری قیامگاہ ہوگی حَاظَ یہ تو ہے عذاب فَلْيَذُوقُو تو تم اس کا مزہ چکھو حَمِيمٌ وَغَسَّاق کھولتے ہوئے پانی اور بہتے ہوئی پیپ کی شکل میں وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاج اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی حَاظَ فَوْجٌ جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ ایک لشکر ہے مُقْتَحِمُمْ مَاكُم جو گسہ چلا آرہا ہے تمہارے پاس لَا مَرْحَبَمْ بِهِمْ انہیں کوئی ویلکم نہیں کیا جائے گا اِنَّهُمْ سَالُ النَّار یقیناً یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں اللہم اللہ تجالنا منہم قَالُوا بَلْأَنْتُمْ اور دوسرے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ تم ہی جھلسائے جاؤگے لَا بَرْحَبَمْ بِكُمْ تمہارا کوئی خیر مقدم نہیں ہے اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا یہ تم ہی ہو جو ہمیں جو ہمارے آگے لائے ہو یہ انجام فَبِسَ الْقَرَار تو وہ بہت بری جائے قرار ہوگی قَالُوا وہ کہیں گے رَبَّنَا مَا قَدَّمَ لَنَا حَاذِ حَاذَا فَزِدْهُ عَذَابًا دِفًا فِنْنَار تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لائے ہمارے یہ مصیبت سو دے اس کو دگنا عذاب وَقَالُوا اور وہ کہیں گے مَالَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَوْدُّهُ مِنَ الْأَشْرَار کہ کیا بات ہے ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو یہاں پر جن کو ہم سمجھتے تھے برے لوگ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا کیا بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مزاق اَمْزَاغَتْ اَنْهُمُ الْأَبْسَار یا چُک گئی ہیں ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں بلا شبہ یہ سچ ہے اسی طرح کے جگڑے میں ہوں گے اہلِ جہنم اے نبی کہو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں وَمَا مِنْ الَاحٍ إِلَّا اللَّهُ اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے الواحد القحار جو یقتہ اور سب پر غالب ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيدُ الْغَفَّار آسمانوں اور زمینوں کا رب آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے ماں بین ہیں زبردست اور بخشنے والا قُلْ هُوَا نَوَاُنْ عَزِيدُ ان سے کہو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے انتم انہم موردون لیکن تم اس سے مو موڑ رہے ہو مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْعَالَى اِذْ يَخْتَسِمُونَ نہیں تھی مجھے کچھ خبر آلمیں بالا کی جب وہام پر یہ جگڑ رہے ہوں گے نہیں بلکہ مجھے تو وہی کی جا رہی ہے کہ میں تو صرف کھلا کھلا خبر دار کرنے والا ہوں اب یہ آخری بار قرآن مجید میں قصہ آدم و یبلیس آ رہا ہے یعنی ہر ساتھ آٹھ پاروں کے وقفے کے بعد یہ قصہ قرآن مجید میں آتا ہے پہلے پارے میں چوتھے رکو میں پھر آٹھ میں پارے میں سورہ آراف کے دوسرے تیسے رکو میں پھر سورہ بنی اسرائیل میں پھر سورہ کحپ میں ایک آیت اور پھر سورہ توہا میں اور پھر آٹھ پاروں کے بعد سات پاروں کے بعد تیس میں پارے میں یہاں سورت سعاد کے اندر قصہ آدم و یبلیس اور اس میں آپ آٹھ جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو ہی ملے گی اسے کہ انسان خطا کا پتلا ہے خطا ہو سکتی ہے لیکن وہی بات جو یہاں کہا ہے غلطی ہو جائے توبہ کر رو جیسے آدم محبہ نے کی انہوں نے علتانہ سے بحث نہیں کی کہ ہمیں سب پتہ چل گیا کہ تو میں دمین پر بھیجنا چاہتا ہے تو انہیں پیدا اس کیلئے کیا ہے کہ بھیج دے ہمیں نہیں تو ہمارا بھی جو آئیڈیل وے آف لائف ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی معصوم نہیں بن جانا نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبی بھی کوئی نہیں معصوم بھی کوئی نہیں ہم سے غلطیاں ہوں گی کوتائیاں رہیں گی گناہ ہوں گے لیکن جب یاد آ جائے جب توجہ ہو جائے فوراں گر جائیں سجدے میں معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ بات بھی اگلی صورت میں اب بڑی زبدست طریقے سے آئے گی یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفسیم لا تقنطو میر رحمت اللہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَتِ یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے فائدہ سوائی تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں اس کو سندہ پدرہ کر چکوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْوحِ اور اس میں اپنی روح میں سے پونک چکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةُ قُلْهُمْ اَجْمَعُون تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ اِبلیس ہے سوائے اِبلیس کے اس میں کیا تھا تکبر بڑھائی اس تکبرہ اس نے گھمنڈ کیا تکبر کیا وَقَانَ مِنَا الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا قَالَ يَا اِبلِيسُ مَا مَنَاكَا اللہ نے پوچھا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو سجدہ نہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس تکبرتا کیا تمہیں تکبر کیا اَمْ كُنْتَ مِنَا الْعَالِينَ یا تُو واقعی کو برتر ہستی ہے تُو بڑا بنا یا تُو ہے ہی بڑا قَالَ أَنَا خَيْرُمْ مِنُونَ تو اس نے صاحب صاحب کہا دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آج کی زمان میں یوں اس کا ترجمہ کریں گے ترجمہ نہیں ہے اس کی کہ I'm from the world of energy آگ energy ہے نا اور مٹی کیا ہے material matter and he is just material اَنَا خَيْرُمْ مِنُو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَقَلَقْتَهُمْ مِنْ تِين اور اس کو مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَقْرُجْمِنَا اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے فَإِنَا كَرَجِيم یقیناً تُو مردود ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰى يَوْمِ الدِّين اور یقیناً تم پر لانت ہے بدلے کے دن تک قَالَ رَبِّ فَعَنْزِرْنِي الٰى يَوْمِ يُبَاسُون وہ کہنے لگا رَبَا فَعَنْزِرْنِي الٰى يَوْمِ يُبَاسُون پھر مجھے مولت دے دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ اللہ نے فرمایا جا تجھے مولت دی جاتی ہے الٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَالُومِ اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے قَالَ شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ تیری عزت و جلال کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَائِينَ میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ صرف تیرے وہی بندے بچیں گے جنہیں تُو اپنے لئے خاص کر لے گا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولَ اللہ تعالی نے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَائِينَ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے سب کے سب کو سب سے سب کے سب سے قُلْ مَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِنَ اے نبی کہو کہ میں تم سے کوئی ری کمپینسیشن کوئی عجرت نہیں مانگتا عَلَيْهِ اس خدمت پر جو میں کر رہا ہوں وَمَا عَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور میں کوئی بناوٹ کرنے والے سب والوں میں سے بھی نہیں ہوں اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرُنَ یہ قرآن تو بس ایک نصیت ہے لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے لئے یعنی تمام جہان کے انسانوں کے لئے وَلَتَعْلَمُنَّا نَبَهُ بَعْدَحِينَ اور یقیناً معلوم ہو جائے کہ تمہیں قرآن کی دیوئی خبر کی حقیقت کچھ مدت کے بعد بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْجَكَلْ حَقِقِقُمْ